اور بہت اہم ٹاپک جس پر ہم بات کریں گے اور عموان کمی اس پر میڈیا پر بات ہوتی ہے جوس کی انڈسٹری پاکستان میں ان دنوں کافی مشکلات کا شکار ہے روہ برس حالیہ ٹیکسز میں اضافے کی وجہ سے جوس کی فروغ میں 30 سے 40 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے پچھلی بجٹ میں 10 فیصد فیڈرل ایک سائز ڈیوٹی آئیت کرنے کی وجہ سے سنت کی فروغ 43 ارل روپے تک گر چکی ہے تو روہ برس حکومت نے آندنی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے فیڈرل ٹیکس کو 20 فیصد تک بڑھا دیا ہے ٹیکس لیوی ڈبل ہونے پر فروٹس ان ویجیٹیبل اسوسییشن سر آپ احتجاج ہے اسی پر بات کرنے کے اس وقت ہمیں یہ جوائن کر چکے ہیں چیئرمن ہے فروٹس ان ویجیٹیبل اسوسییشن کے وحید احمد صاحب سلام علیکم وحید صاحب دی والیم السلام وحید صاحب سب سے بہلے تو مجھے بتائے گا کہ جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے اس پر آپ کی ذاتی رائے کیا ہے دیکھیں جی یہ فیڈی جو 20 پرسن 20 پرسن لاس بچٹ میں لگائی گئی ہے اس سے جو امپیکٹ پڑا ہے وہ انڈیسٹری جو ہے چالیس پرسن جو اس کی جو سیل سے ڈیکلائن ہو گئی ہے اس سے تین نقصانات ہو گئے ہیں ایک تو جو کسان سے جو ہم پل سریتے ہیں تو ہٹل جو ہم پل بناتے ہیں اس کا ایک لاکھ ٹن جو پاکستان میں جو بناتے ہیں جس میں 70 پرسن عام کا حصہ ہوتا ہے اس کے علاوہ سیب، گیلہ، پیج اور امرود کا ہوتا ہے اور اس سے کیا ہوا ہے کہ جو کسان کی کلاس ٹو اور کلاس ٹری ہوتی ہے جس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے وہ پل میں جاتے سب تو اس میں کسان کو بھی نقصان ہوا ہے اور اس کے اندر جو پل بنانے والے جو عام کی دودھا جو انڈیسٹری ہے اس کو بھی ان کی بھی سیل 50% ڈکلائن ہوئی ہے پھر اس کے بات آتی ہے تیسری انڈیسٹری بریویجز اس کو بھی نقصان ہوا ہے تو بات یہ کہ جو سیل ڈکلائن ہوئی ہے فیڈی 20% لگانے کے بعد جو انڈاکیمنٹ کمپنیز ہیں ان کو بینیفٹ ہوا ہے جو نہ فروت میں پلک ڈالتے ہیں جو سے سکرین اور کلر اور فلیور بیس جوس بناتے ہیں ان کو بینیفٹ ہوا ہے جو فروت کونٹینٹ زیادہ ڈالتے ہیں جو پروپر جو ہے جو سیل ڈکلائن ہو گئی ہے ان کی سیل ڈکلائن ہو گئی ہے مجھے اس بات پر بڑا افسوس ہے کہ صحیح کام کرنے والے ہیں پاکستان میں ان کے لئے مشکلات کو بڑھا دیا جاتا ہے اس طرح کے فیصلے کر کے تو کیا یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے ڈیوٹی لگانے کا آپ لوگوں کو اعتماد میں لیا گیا تھا یا پر بس ایک نوٹس آگیا پس عمل کرے ہیں بس جی نوٹس آگیا ہے عمل کے اوپر بس کیا آگیا انڈسٹری کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بات ہے کہ اگر آپ نے فیڈی ٹونٹی پرسن لگائی تو آپ نے ٹیکس کتنا ریونیو حاصل کیا آپ نے تو لوس کر دیا انڈ آف زر ڈے یہاں پہ اگر میں بریویجس انڈسٹری کی بات کروں وہاں پہ دس سے بارہ ہزار لوگوں کا روزگاہ لگا گیا پل کی انڈسٹری کی بات کروں تو تین سے چار ہزار بندہ ادھر بھی لگا ہوا ہے پھر اگر میں گوئنگ سائٹ پہ آتا ہوں وہاں پہ تو کم سے کم تین سے چالیس ہزار بندہ بینفٹ کرتے ہیں بعد ہے کہ آپ یہاں پہ کوئی پوچھا نہیں جاتا انڈسٹری سے جو ہے آئی ایم ایف کی میرا خیل سے کنڈیشن کی وجہ سے پورے پاکستان میں جو بلینکٹ لگائے تو مجھے یہ بتائے گا وحید صاحب ساری صورتحال میں بغیر پوچھے یہ کر دیا ٹھیک ہے جی ایم ایف کی بھی کچھ شرائط ہیں جنہیں پورا کرنا ہے اور کوشش کی جاری ہے کہ ٹیکس کسی طریقے سے بڑھایا جائے اور پیسہ کٹھا کیا جائے آپ کے خیال میں یہ جو موسمیاتی climate changes کے effects جو کہ پیداوار کو بھی ظاہرہ effect کر رہے ہیں demands اس طریقے سے نہیں پوری ہو پا رہی ہیں وہ چیز اور اس کے بعد یہ جب ٹیکس لگنے کے بعد آپ نے بولا کہ سیلز بھی کم ہو گئی ہیں مارکٹ کس طرح افیکٹ ہو رہی ہے کس طرح فارمرز افیکٹ ہو رہے ہیں ان دونوں چیزوں سے دو چیزیں ہیں پہلے تو سیل کا جو میں امپیکٹ میں بتا رہا ہوں جو دیکلائن ہوئی ہے لوکل سیل دیکلائن ہوئی ہے ایکسپورٹ بھی بھی امپیکٹ ہے کیونکہ جب آپ کی انڈیسٹری چلتی ہے سکیل اف اکانومی تو پھر آپ کی بہت سو پروڈکشن کم ہوتی ہے تو آپ کی لوکل سیل اور ایکسپورٹ بھی ڈیکلائن آئی اب دوسری بات ہے کلائمٹ چینج اور جو جو کلائمٹ چینج پوری دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے اگر میں اس بات کو بات کروں کلائمٹ چینج دو ہزار تیرہ سے جو کلائمٹ چینج کا امپیکٹ آنا شروع ہو گیا تا پاکستان میں آپ نے دیکھا وہاں فلڈس آنا چکو ہو ہیں اور آپ تو تیزی سے بڑھا لیا ہے ابھی حالی اگر میں بات کروں آم کے اوپر آم کے اوپر جو ہماری ٹوٹل پروڈکشن ہوتی ہے 18 1.8 ملین میٹری ٹرن کی پروڈکشن ہے اور جو پنجاب کی پروڈکشن ہے ستر پرسن جو ہے پروڈکشن کا حصہ ہے جس کے اندر اس ٹائم پیٹ ٹیس تے ٹالیس پرسن پروڈکشن ہے وہ کم ہے اور اس کی طرح سن کے اندر جو ٹیس پرسن شیئر ہے اس کے اندر بیس سے پچیس پرسن جو پروڈکشن کم ہے اور جو خیمت پکشن کوہ وہاں ایک پرسن ہے حصہ بعد ٹوٹل ہماری اس بار پینتیس سے چالیس پرسن پروڈکشن عام کے اندر کم ہے اس کی مین ویزن کیا ہے کلائمیٹ چینج سرمیاں دیر تک رہی اور جو گرمیاں دیر کو آئیں یعنی کہ پھر وہی بات ہے نا کہ دونوں طریقوں سے بچارہ کسان پریشان ہے اور یہ مارکٹ کی ظاہر ہے بحالت خراب ہے آخر میں میں چاہوں گی کہ آپ کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے اس مسئلے کا حل کیا ہے کسان تو کون پوچھنے والا ہے آپ کے سامنے اتنا بڑا ویڈ کا ایشوز ہیں جو امپورٹ کلیا اور لوکل اتنی ہیں تو یہاں پر پتہ نہیں جی جو بابوز بیٹے ہوئے ہیں یا پلاننگ کرتے ہیں صرف اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں بات یہ کہ میرا جو حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ جو فی ڈی ٹوئنٹی پرسنٹ کے علاوہ ہمارا اٹھارہ پرسنٹ جی ایس ٹی بھی ہے جوس انڈسٹری جو ہے ٹھٹی ایٹ پرسنٹ ٹیکس بھر رہی ہے اور میرا مطالبہ ہے کہ جو فی ڈی لگایا ٹوئنٹی پرسنٹ اس کو ختم کریں اس بچٹ میں ٹوئنٹی 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 فائف کے اندر اور میری اپیل ہے کیونکہ پاکستان کی اکانومی ایسے نہیں چلے گی آپ لوگوں کو کوئی پلاننگ ہونا چاہیے صحیح بات ہے اگر ویجن نہیں ہوگا ملک نہیں چلتے صحیح بات ہے بلکل آپ نے ٹھیک ہے کوئی ویجن ہوگا تو ہی چیزیں بینکر ہوں گی پلاننگ ہونی چاہیے ایسے نہیں کہ بند کمروں میں تھندے کمروں میں فیصلہ کر کے امپوز کر دیا اور آپ لوگ جس طرح پریشان ہیں ایسے نہیں ہی سسٹم چل سکتا بہت شکریہ آپ کا وحید صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں اور آپ نے اپنا نکتہ نظر بیان کی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے